آج نائیم بخاری صاحب نے کورٹ کے سامنے جو اپنے بحث کیے ہیں اس میں نمائیہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک کہ وزیر آدم نواز شریف صاحب نے جو اسیمبلی کے فلور پہ تقریر کی اس میں انہوں نے غلط بیانی کی نمبر دو جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا اس میں بھی غلط بیانی کی نمبر تین جو دوبائی سٹیل مل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بارہ ملین درم ہمیں یہاں سے آئے اور جو بنیاد ہے ان کے تمام کیس کی اور یہ بارہ ملین درم آئے اور ہم نے اس کو آگے کتریوں کو دیا اور کہانی بنی ایک تو یہ تین مختلف کہانی ہیں تو یا وزیر آدم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کے داکیمنٹ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ وزیر آدم صاحب کی دولوں تقریر ہیں جو ہیں ان میں بھی تعداد ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے انہی کی دی ہوئی ڈاکیمنٹ سے دستی وزاد سے انہی کے فگر سے انہی کے تمام چیزیں دی ہوئی سے ہم نے جو ایک تجزیہ کیا ہے وہ ہم نے کوٹ کے سامنے آج پیس کیا وہ یہ ہے کہ دبائی کی مل جب بیچی گئی تو وہ خسارے میں تھی وہ ایک بینکرٹ پروجیکٹ تھا اس سے ایک پیسہ بھی نہیں کمائی گیا آج انہی کے دستی وزاد سے جو ابھی فہواز صاحب کے پاس موجود ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ مل بیچی گئی تو جو سعودی نے اکیس ملین درم ڈالے بیچ میں اس کے علاوہ چودہ ملین درم ایک کروڑ چالیس لاکھ درم ابھی اس کی مزید لائیبیلٹیز تھی یعنی چودہ ملین لائیبیلٹیز تھی بارہ ملین کی بیچی گئی انیس اسی میں یعنی کہ نیٹ دو ملین درم کا کم از کم خسارہ تھا کم از کم اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور ساتھ بھی ہم نے کیا ہے اگر وہ بیچ میں جائل آلے تو نو ملین درم کا خسارہ تھا تو سوال یہ ہے کہ جو ان کی تمام کتری کہانی کی جو بنیاد تھی وہ کہانی اپنی دیکھا غلط ہے فرضی ہے مگر جو انہوں نے خود بنیاد بنائی تھی کہ یہ بارہ ملین درم سے شروع آتا کاروبار وہ آج ختم ہوگی یہ کہانی اس کو ہم نے دکھا دیا ہے کہ یہ کوئی بارہ ملین درم نہیں تھے کہیں بھی یہ یہ خسارے میں تھی یہ بینک کرٹکی تھی کوئی پیسے نہیں کمائے گا دوسری بات اگر یہ فرض کرے خود کہتے بھی ہیں نا بارہ ملین درم کوئی ڈاکیمنٹ نہیں پیش کی گئی کہ یہ بارہ ملین درم دبائی سے چلے تو کیا پیزل گئے سوٹ پیس میں گئے یا کسی بینک کے تھو کتر گئے یا جدہ گئے یا لنڈن گئے یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ آج میں اس گھانڈا ہو گئے گی کہیں یہ بتائیں جو پھانچویں سوپتی کا بھی انتشاف ہوا ہے چوبیس جنوری کو جو جو دولہ چار کو جو پریدی گئے کیا اس کے لیے آپ علاقہ سے آپ رکھنوں کو فائل کریں گے یا اسی میں کہیں گے میں آپ کو آج کروں یہ ہماری پیٹیشن میں پہلے سے موجود ہے اب یہ میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ دوبائی کی فیکٹری سے کچھ نہیں بنا بینکرپٹ کی اب آپ اگلی بات سنیں جو وزیراعظم صاحب نے فرمایا اپنی قوم کو جب تقریب کی کہ دو ہزار پانچ میں جدہ کی فیکٹری ہم نے بیچی کتنے دن ہم کی اور وہ وہ سرمایہ تھا جو انہوں نے اپنے بچوں حسن اور حسین کو دیا کاروبار کرنے کے لیے یعنی دو ہزار پانچ کے بعد ہم نے ڈاکیمنٹ کی ہیں جو دو ہزار ایک سے حسن عواز بزنس کر رہے ہیں لندن میں اور کچھ تھوڑی بہتی نہیں ملین آف پاؤنڈز کی کروڑوں پاؤنڈ کی بزنس کر رہے ہیں اور اس میں سے چار پانچ پاپٹیز خریدتے ہیں دو ہزار پانچ سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کہاں سے ہے یہ پیسے پاکستان سے گئے اور وہ جو بارہ اے ایونفیل ہاؤس میفیر کا ایک پانچ کرا فلیٹ ہے اس کی تمام ڈاکیمنٹیشن ہے قیمت بھی ہے تین لاکھ پینسٹھ ہزار پاؤنڈز دو ہزار چار میں خریدہ گیا سوال یہ ہے کہ وہ حسن عواز جو انیس سن انانوے میں ایک سورن تھے اور کہتے تھے میں یہاں کرائے میرا فیملی دیتی ہے وہ دو ہزار ایک میں کتنے بڑے بزنس من کیسے بن گئے اور انہوں نے کروڑوں پاؤنڈز کی جائداد دو ہزار پانچ سے پہلے جو لیٹ کو کہاں سے پیسے آئے آپ نے کتری شررادے کو عدالت لے ایزے گواہ اس کے لئے پر ججرہ کرنے کے لئے بھی کوئی درخاط کی ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی ہماری بحث چل رہی ہے ابھی ہم نے صرف یہ دو پوائنٹ یوں ہیں ان کو قبر کیا ہے اب آئندہ ابھی بریک ہوا ہے اور بحث چلے گی ہم کتری شررادے کے خط کی اوپر بات کریں گے اور مزید تین مزید پوائنٹ یوں پر بات کریں گے اسے صرف ایک اہم بات کا اور ذکر کرنا چاہوں گا جو آہ نائم بخاری صاحب نے جس کا ذکر کر دیا ہے ابھی اس کی تفصیل میں وہ بعد میں بات کریں گے اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے جو جواب دیا تھا تو اس جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہاں پر جو یعنی ہم نے جو ثبوت پیش کیے ہیں موزیک فونسیکا کا خط دکھایا ہے بی وی آئی کے فنانچل انویسٹیگیٹر کے نام جس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ نیسکول اور نیلسن وہ دونوں کمپنیاں جو یہ لندن کے چار اپارٹمنٹ میفیر کے اون کرتے ہیں وہ اس کی سول بینیفیشری مریم نواز ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ ایکچولی وہ ایک ٹرسٹ اگریمنٹ تھا وہ ٹرسٹ اگریمنٹ ایسا زبردست ٹرسٹ اگریمنٹ تھا کہ وہ باقی دنیا کو تو نہیں پتا تھا اس کا مریم نواز کو بھی اس کا نہیں پتا تھا کیونکہ دو ہزار گیارہ میں جب انہوں نے آکے تقریر کی تو انہوں نے لائلمی کا اظہار کیا اس کے بارے میں لیکن سب سے مزہ کا خیز بات یہ نکلی کہ جو کمپنیاں جن کے بارے میں سول بینیفیشری کہا گیا مریم نواز کو اور جو دو کمپنیاں مالک ہیں ان چار میفیر اپارٹمنٹ کی یعنی نیلسن اور نیسکول اس سے اس ٹرسٹ اگریمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں وہ ٹرسٹ اگریمنٹ جو ہے وہ ایک اور کمپنی ہے کمبر ایک تو پتہ نہیں کتنی چوری کی ہے جس کو چھپانے کے لیے اتنی زیادہ کمپنیاں منانی پڑی ہیں وہ کمبر کمپنی کے ٹرسٹ اگریمنٹ ہے شاید اس لیے کہ اتنا زیادہ جھوٹ بول دیا گیا ہے کہ اب اس کو چھپاتے وقت یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کس جھوٹ کو ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیڑھ گھنٹے جو پروسیڈنگ چیل رہی تھی مجھے تو صرف سب سے زیادہ جس بات کا افسوس بار بار ہو رہا تھا کہ ایک ملک کا ہمارا بدقسمت ملک کا وزیراعظم اور ایسا بیسا نہیں تین دفعہ بننے والا وزیراعظم وہ قوم سے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پہ در پہ جھوٹ بولتا چلا گیا بولتا چلا گیا اور آج کوٹ کے اندر وہ تمام جھوٹ کھل کر سامنے ریکارڈ کے ساتھ آپ کی ہے بھی رہی گوڈ دینکیو